ڈرومن سیریل تیریش کے نام التمش اور رتبہ کی دوریاں جو کہ بڑھ چکی ہیں لیکن ابھی بھی رتبہ التمش کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے ادھر ازگاں جو کہ شادی کے جوڑے میں تیار ہو کر بیٹھی ہے لیکن یہاں پر التمش بہانہ لگا دیتا ہے آنے والی کس کیم کامل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے شادی کے جوڑے میں تیار ہو کر بیٹھ چکی ہے ازگاں بھی اب صرف اور صرف التمش کا انتظار کر رہی ہے ادھر التمش بھی تیار ہو کر کھڑا ہوا ہے ادھر جیسے ہی وہ بیٹھی ہوتی ہے یہاں پر اس کی بہن عرفہ آ جاتی ہے عرفہ جیسے اس کے پاس آتی کہتی ہے کہ آپ یہ اب تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں اس کا بھول کے کہتی ہے کہ ساج بتاؤ روب چڑھا ہے نا مجھ پہ رتبہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں نا میں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر عرفہ اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہو اور بہت بڑی بات کر دیتی ہے کہتی ہے کہ اگر واقعی خوبصورت لگنا چاہتی ہو نا تو رتبہ کو اپنے ذہن سے نکال دو اسی میں تمہاری بہتری ہے جب تک تم اسے اپنے ذہن میں لے کر گھومتی رہو گی تو کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ پاؤ گے لیکن ازگار جس نے اس باہر سوچ رکھی ہے کہ وہ التمش کو انسل کر لے گی کہ وہ تو دنیا کا سب کچھ انسل کر لے گی لیکن وہ التمش کو نہیں جانتی التمش صرف و صرف پیسے کا بجاری ہے پروپٹی کا بجاری اسے صرف و صرف اگر محبت ہے تو صرف و صرف دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہی محبت ہے ازگار کہتی ہے کہ میں تو اپنے حصے کی ساری کی ساری خوشیاں ہنسل کر چکی ہوں رتبہ کے لئے تو میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا فیرون بن بیٹھی ہے ازگار یہاں پر صرف و صرف اپنی ذہن کے مطابق سوچ رہی ہے اسے یہ سمجھ نہیں ہے کہ خدا کی لاتی بے حواس ہے شادی کی تیاریاں تو ہو چکی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری باتیں آخرکار رتبہ کو بھی پیتا چل جاتی ہیں رتبہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں ان باتوں کو جاننے کے بعد آنکھوں میں انسو لیے ہوئے آخرکار پوری کی پوری رات بیٹھ کر گزار دیتی ہے اسی کی سوچوں میں گھوم ہے عطمش کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے لیکن یہاں پر خوشید جو کہ بول بڑھتا ہے کہتا ہے کہ ساری رات جاگتی رہی ہو اور وہ بھی اس انسان کے دکھ میں جس نے تمہاری خوشیوں کا قتل کرتے ہوئے ذرا بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کھایا اسے تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے سٹینڈر کے ذات پیار تھا بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں سوچنا تم چھوڑ دو لیکن روت پا کسی کی بھی بات نہیں سنتی اور خموشی کے ساتھ وہاں پر آنکھوں میں انسو بہتی رہتی ہے ادھر مہر علی خان جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے وہاں پر جائیں گے اپنی بیٹی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اداس ہو چکے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک اسی کے ساتھ رہے ہیں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھا ماں باپ بھی اس کے بند کر رہے ہیں ماں کی چلے جانے کے بعد انہوں نے ماں کی کمی بھی اپنی بیٹی کو نہ آنے دی بہت زیادہ محبت کی آخر کار اپنے ملازم کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں رتبہ کے گھر میں آخر کار انہیں کہتے ہیں کہ اپنا سمان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو سمان پیک کر کے جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن وہ ساری رات دکھ میں پریشانی میں رہتی ہے ہر وقت رو رہی ہوتی ہے دوسری جانے آخر کار بھرات پہنچ چکی ہے مہمان بھی آ چکے ہوتے ہیں یہاں پر ہلت محضی ہو کہ اپنی ماں کو ساف ساف انکارت کا دیتا اور کہتا ہے کہ میں آسکار کی بھرات لے کر نہیں جا رہا میں اس کے ساتھ اس کی زمینوں کا سودہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے وہ جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آخر کار اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ زیادہ پریشانی کا سماع ہوتا ہے ادھر جب یہ بات آسکار کو پتا چلتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں اس کی ماں اس کے پاس آخر کہتی ہے کہ میں مہمانوں کو واپس بیج رہی ہوں شادی کو پوسپون کر رہے ہیں ہلت محض کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر آسکار رو بڑھتی ہے اس کی بہن اسے حسنہ دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ خموش نہیں ہوتی آخر کار کمرے میں جا کر روتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ ہلت محض کو زیادہ نقصان نہ ہوا ہو لیکن رتبہ جسے آج بھی سمجھ رہی آ رہے اپنا گھر خراب کرنا لیکن ازکار زوکے صرف اور صرف دوسروں کی خوشیاں تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھی آج اس کے ہاتھ دوبارہ سے ہلت محض نہ آیا کون کون چاہتا ہے کہ ازکار اور ہلت محض ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اسے سبق سکھائے ہلت محض بھی خورشید اور رتبہ کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے گمزدہ جن میں اپنی محبت پر ہی رائے کے اعزان ضرور کیجئے گا جنگو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بھائے گا آپ نے کہہ رہے گا تو وہ میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ